بات یہ ہے کہ میرے لیے اس طرح کی دعوتوں میں ہمیشہ سے ایک کشش موجود ہوتی ہے وہ اس لیے کہ یہ دنیا جس میں ہم جی رہے ہیں یہ جور و جفا کی دنیا ہے اور یہ مکر و ریا کی دنیا ہے تو اس دنیا میں ایسی دعوتیں جن میں وفا ہو جن میں خلوص اور سادگی ہو جو تکلف اور تسنوں سے پاک ہو میں ان کی قدر کرتا ہوں اور ایک کشش ان کے لیے اپنے دل میں محسوس کرتا ہوں اس دور میں وہ وقت غنیمت ہے اور وہ لوگ غنیمت ہیں جو اللہ تعالی سے اس سے رشتے کی بنیاد پر کسی جگہ اکٹھے ہوتے ہیں اللہ تعالی سے محبت اور اللہ کے چاہنے والوں سے محبت یہ بہت بڑی چیز ہے حضور اقدس علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے اللہمہ انہا نسالو کا حبہ کا وحبہ من یحبو کا وحبہ عملن یقربونا علیک یا اللہ تجھ سے تیری محبت کی بھیق مانگتے ہیں اور یا اللہ ان لوگوں کی محبت کی بھیق مانگتے ہیں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں جن کو تُو نے اپنا درد عطا کیا ہے جن کے دل میں تُو نے قصد دی ہے ان کی محبت بھی مانگتے ہیں اور ان عامال کی محبت بھی مانگتے ہیں جن سے درہ قرب ملتا ہے تو ایسی ہر مجلس غنیمت ہے اس دور میں میں جب بھی کسی ایسی مجلس میں شرکت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جاتا ہوں تو کتنی آدیث ہیں جو لوہ دماغ پر اُبھرنے لگتی ہیں ترمزی شریف قیامت کے روز اللہ تعالیٰ پکار کے یہ کہیں گے کہ اَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِي لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورِ يَقْبَتُهُمُ النَّبِيُّونَ وَالشُهَدَاءَ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ یہ آواز دیں گے کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں محض میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے اکٹھے ہوا کرتے تھے لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورِ آج میں ان کو نور کے منبروں پر بٹھاؤں گا اس لیے کہ وہ محض میری خاطر دنیا میں اکٹھے ہوتے تھے اور آج ان کے مراتب پر انبیاء اور شہداء بھی رشت کریں گے ان کو وہ درجہ عطا کروں گا سو دوستو بزرگوں اس مادہ پرستی کے دور میں اس طرح آپ لوگوں کا اکٹھا ہونا میں اس کی بہت قدر کرتا ہوں اور اپنے اس رشتے کو دینی رشتہ ہے میرے اور آپ کے درمیان اسے بہت عزیز سمجھتا ہوں یہ میرے بزرگوں کی نصیحت ہے کہ دینی رشتے کو دنیا کے ہر دوسرے رشتے سے عزیز جانو اور جیسے میں نے ارز کیا کہ یہ تو مادہ پرستی کا دور ہے اس میں ہر ملاقات کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے اور ذاتی منفیت کے بغیر بہت مشکل ہے کہ دو مسلمان بھائی آپس میں مل بیٹھے یہ وہ دور ہے جس کے بارے میں حضور اقدس علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تائسہ عبد الدینار جہاں سے مال ملتا ہے بس وہی راضی ہوتا ہے اور اگر مال نہ ملے تو بگڑنے لگتا ہے پیشانی پہ بل پڑنے لگتے ہیں تو اس دور میں یوں اکٹھے ہونا یہ تو تمہید تھی اس قابل قدر مجلس کے لئے موضوع گفتگو جس پہ چند باتیں میں آپ کی خدمت میں ارز کروں گا حضور اقدس علیہ السلام نے اس دنیا میں جو تبدیلی معاشرے میں برپا کی اس کے خد و خال کیا ہے وہ کس قدر جامعہ اور ہواگیر تبدیلی تھی دنیا میں انقلابات دوستو بہت سے آئے لیکن اگر آپ ان کا جائزہ لیں تو دیکھیں گے کہ وہ سب انقلابات ادھورے اور ناکس ہیں کچھ انقلابات اور کچھ تبدیلیاں محض سیاسی ہیں کچھ محض اقتصادی ہیں کچھ صرف ثقافتی ہیں کچھ صرف روحانی ہیں کچھ صرف طبیعتی ہیں کچھ صرف معباد و طبیعتی ہیں ناکس اور ادھوری ہیں لیکن اگر آگس محمدی انقلاب پہ ایک نگاہ ڈالیں جو چودہ سو سال پہلے ہمارے آقا سکھ